اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کوشن نمبر ٹین کریں گے فائنل اکاؤنٹ سے ٹریڈنگ پروپٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ پر پیر کرنا ہے 30 جونگ 2015 میں ہم نے مسعود کے لیے سیلز ہے آپ کی ڈائریکٹ ریوینیو ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں آئے گا سیلز ریٹرن سیلز میں سے مائنس ہو جائیں گی پرچیز ہے ڈائریکٹ ایکسپینس ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں آئے گی اس میں سے پرچیز ریٹرن ہمارے پاس مائنس ہو جائیں گی کیونکہ ہمارا اتنا ایکسپینس ریڈیوز ہو جاتا ہے پھر فیول اینڈ پاور فیول اینڈ پاور ڈائریکٹ ایکسپینس ہے ہمارا کیونکہ جب ہم نے ایک چیز بنانی ہے تو اس کے لیے جو ہم لوگ نے مشینری میں چیز یوز کرنا ہے وہ بھی اس کی کاؤسٹ بان جائے گی تو فیول سے ہی ہمارے پاس مشینری چلتی ہے اور جو لائٹ ہے اس سے چلتی ہے بجلی سے چلتی ہے تو پھر یہ ہماری اس منفیکشنگ پروسس میں یوز ہو رہی ہے تو یہ ہمارا ڈائریکٹ ایکسپینس ہے کیونکہ یہ ایک دفعہ یوز ہو جانا ہے یہ پرمننٹ بیس پہ نہیں ہے سیلریز انڈائریکٹ ایکسپینس ہے یہ ہماری سٹاف کی ہیں ایڈمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں کیش ہمارا ایسٹ ہے بیلنس شیٹ میں جائے گا ڈیٹرز ہمارے ایسٹ ہیں بیلنس شیٹ میں جائیں گے فرنیچر ہمارا فکسٹ ایسٹ ہے بیلنس شیٹ میں جائے گا کریڈیٹر کرنٹ لائیبیلیٹی ہے بیلنس شیٹ میں جائیں گی کیپٹل فکسٹ لائیبیلیٹی ہے بیلنس شیٹ میں جائے گی رینٹ انڈائریکٹ ایکسپینس ہے پروفٹ اینڈ لاؤس میں آئے گا کمیشن یہاں پہ ڈیوٹ سائیڈ پہ ہے تو یہ ایکسپینس ہے اگر کریڈٹ پہ ہوتا تو ریوینی ہونا تھا تو یہ ہمارا انڈائریکٹ ایکسپینس ہے اور کلوزنگ سٹاک گیون ہے ہمیں کلوزنگ سٹاک کو ہم نے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں لکھنا ہے کریڈٹ سائیڈ پہ کیونکہ ہم نے لکھنا ہے جو بچ گئے ایماؤنٹ وہ اور جتنے میں سیل ہوئی ہے ٹوٹل میں سے کتنے ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ نکال کے ہم پروفٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں کوسٹن سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے ہم نے اس کا فارمیٹ بنا لیا مساہو ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ آس اکاؤنٹ فار دیئر انڈڈ تھرٹی سیکس ٹو تھاؤزن فٹین تو ہم لوگ انہیں دیکھا ہمارے پاس اس کوسٹن میں جو چیزیں گیون ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کیا ہمارے پاس اوپننگ سٹاک ہے تو اگر ہمارے پاس اوپننگ سٹاک اویلیبل نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ڈائریکٹ ہم لوگ اس کو پرچیز سے سٹارٹ کریں گے پرچیز ہیں اور پرچیز ریٹرن ہیں کیونکہ ٹریڈنگ میں ہم نے پہلے ڈائریکٹ ایکسپینسز کو ریکارڈ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے پرچیز لیس پرچیز ریٹرن پرچیز ہیں ہمارے پاس پرچیز ہمارے پاس ہیں 32,250 تو اس کو لکھتے ہیں 32,250 اور ساتھ ہی ہمیں پرچیز ریٹرن بھی اویلیبل ہیں تو ہم لوگ پرچیز ریٹرن کو اس میں سے مائنس کریں گے وہ ہیں 1,750 لیس 1,750 تو اس کو لیس کرنے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 30,500 لہو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کوئیشن نمبر 10 میں ہمارے پاس اور کون کون سے ڈائریکٹ ایکسپینس ہے جن کو ہم نے ابھی ریکارڈ کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس ڈائریکٹ ایکسپینس میں فیول اینڈ پاور ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ڈائریکٹ ایکسپینس اویلیبل نہیں ہے تو فیول اینڈ پاور کی ماؤنٹ ہے 250 ہم لکھ لیں گے فیول اینڈ پاور 250 اب ہم نے ایکسپینس والی سائیڈ تو لکھ لی اب ہم کیا کریں گے ریوینیو والی سائیڈ لکھیں گے کہ ریوینیو ہمارے پاس کون کون سے ہیں ڈائریکٹ اور ریٹرن ہے 1,250 1,250 یہ ہمارے پاس بنتا ہے 37,210 37,210 میں سے 30,500 لیس کریں گے اور 250 لیس کریں گے تو ہمارے پاس اماؤنٹ آ جائے گے 6,460 3,750 rent رینت ہمارے پاس 1500 اور کمیشن ہمارے پاس ہے 1,960 کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہماری manufacturing سے related نہیں ہیں یہ ہماری admin department سے related ہے اور selling department سے ان دونوں سے related جو بھی چیزیں آتی ہیں انہیں ہم لوگ profit and loss account میں لکھتے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے salaries salaries کی amount ہے ہمارے پاس 3750 rent ہے ہمارے پاس 1500 then commission commission ہے ہمارے پاس 100960 total وہی ہے 6000 اب دیکھیں یہاں پہ 6460 ہے اور اگر ہم لوگ اس کا total کریں تو یہ سے زیادہ بان رہے expense side is greater than revenue side تو اگر expenses زیادہ ہو جائیں revenue سے تو ہمارا net loss آتا ہے 3750 plus 1500 plus 100960 تو total amount ہمارے پاس آتی ہے 7210 اس میں سے 6460 less ہوا تو 750 آگیا یہ آیا ہمارے پاس net loss transfer to balance sheet اب یہ جو net loss ہے یہ balance sheet میں transfer ہوگا capital میں سے minus کر دیں گے اب ہم نے اس کی balance sheet بنانی ہے تو balance sheet میں ہم نے اپنے assets اور liabilities کو لکھنا ہے بیلنس شیٹ کا format ہم نے بنا لیا اب سب سے پہلے company کا name balance sheet as on جس بھی date کو given ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں پھر assets روپیز liabilities روپیز ہماری 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 کیا ہے current assets اور یہاں پہ current liabilities current asset میں ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں کیا کیا ہے ہمارے پاس current asset میں cash given ہے اور debtor یعنی وہ amount جو easily convertible to cash ہے یا پھر ہم جس کو already in cash form ہے یا ہم جس cash میں convert کر سکتے ہیں تو یہ cash کی جو amount ہے ہمارے پاس وہ ہم لکھیں گے 1,15,875 پھر ہمارے پاس debtors ہیں debtors ہیں ہمارے پاس 1,875 پھر ہمارے پاس closing stock ہے کیونکہ یہ ہمارا trial balance سے باہر ہے تو ہم لوگ اس کے دو effect کرے گے that is 1,250 پھر ہم دیکھیں گے current liabilities کون کون سی ہمارے پاس available ہے کہ ہم ان کو record کر لیں تو current liabilities میں ہمارے پاس creditor ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے creditor کی amount ہے 375 5 اب آپ کیا کرنا ہے fixed assets اور fixed liabilities لکھنی ہے ہمارے 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 پاس capital ہے رائنگ ہمارے پاس available نہیں ہے اگر رائنگ ہوتی تو capital میں سے minus کرنی تھی تو capital ہے 1,32500 لیکن ہم نے اسے inner column میں لکھا کیونکہ ہمارے پاس loss بھی available ہے اگر profit ہوتا تو ہم نے سے add کرنا تھا یہ loss ہے تو ہم لوگ اس کو less کریں گے 750 کو fixed asset میں just ہمارے پاس furniture ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں furniture کی amount تھی 13,125 اب ہم کیا کریں گے ان سب کا total کر لیں گے 15,875 plus 1,875 plus 1250 plus 13,125 اس کو total کیا تو ہمارے پاس total amount آ رہی ہے 1,032,125 اور اس میں سے اس کو less کریں گے تو یہاں پہ 1,031,750 اور اس کو اس میں add گیا 1,032,125 آ جائے تو یہ ہماری balance sheet equal آ گئی اس کے ساتھ ہمارا یہ question number 10 complete ہوتا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی problem ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں thank you اللہ حافظ